ہلو ہائی اور ہاوریو کا کمنٹ میں جواب دے دو اور آج ہم بات کریں گے ایسی ادھاکارہ کی جس کی خوبصورت تو ہے بہت زیادہ بڑیا لیکن اس کی ایکٹرین بھی ایسی ہے جو ہر کسی کی دلتی چھوچ ہے تو بات کرنا لیں ایسی ادھاکارہ کی فیموس ہے اپنے ایک رول کی وجہتا ہے جس کا نام ہے چندرمو کی چوٹالا یو ہے اس کا فیموس رول یو تو ہم سب ہی نہ پتا ہے کہ اس کی ایکٹرین بڑی زبردست ہے لیکن اس کا نام کی ہے جو پتا تھا نا میں پتا تو جان لو بھئی چندرمو کی کا اصلی نام ہے کبیتہ کوشک جو کہ ڈالی کی رہنالی ہے تو بھئی ریٹ آف ورد کی بات کر لیں وہاں تو اس کی ریٹ آف ورد ہے پندرہ فروری انیس سو اکیاس تھی کبیتہ کوشک ایک پانچ پور آٹھ ہنچ کی ہائٹ رکھانالی خوبصورت سی ایکٹرس ہے جن کا ویٹس ہے اٹھاون کیجی اگر دوستو اگر ان کی ایج کی بات کری جاو ہے تو وہاں انتالیس سال دوزار بیس کے مطابق تو دوستو سبتہ پہلے بات کرنا ہے اس کی کریئر کے بارے میں کہ کبیتہ کوشک نے اپنی کریئر کی شروعات کس طرح کی اور کب کری کبیتہ کوشک کی آیکٹنگ کی شروعات دوزار ایک تو ہوئی اس نے سبتہ پہلے ڈراما سیریل میں کام کریا جس میں اس کا قلدار ہوا ہے امونیکا کا اور ہم یوں بھی کہہ سکا ہاں کہ اس کا یہ پہلا ڈیبٹ تھا اور اسے سال وائک اور ڈراما سیریل میں نظر آئے جس کا نام تھا کہانی گھر گھر کی اور دوزار دو میں نظر آئے کوئی اپنا سا سیریل میں دوزار تین میں نظر آئے سیریل کہانی تیری میری میں دوزار چار میں نظر آئے ایک اور ڈراما سیریل جس کا نام تھا رووی ڈووی ہب ڈب دوزار چار اور دوزار پانچ میں نظر آئے ساتھ یہ ڈراما سیریل میں دوستو دوزہ اچھے کی بات کر لی جائے تو دوزہ اچھے میں نظر آئیں کبیتہ کوشل میرے فیوریٹ ڈراما سیریل میں بھئی جس میں اس کا کردار اوبرس ہے چندر مکھی چوٹالا کا اور چندر مکھی چوٹالا کا جو یہ رول ہے وہ تو ہم سب ہی نہ بڑی گیا لکس ہے اور کیتاں نہ پتا ہے یہ کونسا ڈراما سیریل تھا یہ اس کی لائب کا ایسا ڈراما سیریل تھا جس کی وجہتے آرڈینس نیس تھی بہتے گھنہ پیار دیا اور اسے ڈراما سیریل کی وجہتے ہیں مشہور بھی ہوگی دوزہ اچھے کی بات کر لی جائے تو دوزہ اچھے میں نظر آئیں نچ بلیے سیزن 3 میں اگر دوزہ دس کی بات کر لی جائے تو یہ نظر آئیں ایک شو میں جس کا نام ہے کومیڈی سرکس کا جادو اگر دوزہ دوزہ پندرہ کی بات کر لی جائے تو یہ نظر آئیں ایک شو جس کا نام تھا جلک دکھ لاجا سیزن 8 اگر دوزہ دوزہ سولہ کی بات کر لی جائے تو یہ نظر آئیں ایک ڈراما سیریل جس کا نام تھا بھانو مطی بھن اور آخر میں دوستو قویتہ کوشل نظر آئیں بگ بواؤس 14 میں ایک انوکھے انداز کے ساتھ جو ہم نے کرے دیکھا نہ تھا اور بگ بواؤس 14 میں تو اس نے حل لائے مچا دیا دھوم مچا کر رکڑی پورے بگ بواؤس کی دیکھیں دوستو یہ تو تھے اس کی ڈراما سیریل اور ٹی وی شوز لیکن ہی بات کر لیں وہاں فلم کی کہ قویتہ کوشل فلمہ منظر آ چکی ہیں قویتہ کوشل کی سب تر پہلے فلم جو ریلیز ہوئی دوزہ 14 میں اور جس کا نام تھا ایک حسینہ تھی اور دوستو یا اس کی پنجابی فلم تھی اور دوستو ایک اور فلم جو دوزہ 17 میں ریلیز ہوئی جس کا نام تھا وہ ایک براتہ چلیا اور یہاں تھی ایک پنجابی فلم اور یہ تھی تک اس کی فلمہ دوستو یہ بات کر لیں وہاں قویتہ کوشل کی فیملی کے بارے میں کہ ان کی فیملی میں کون کون سے ہے کہ ان کی فیملی میں اس کے فادر ہیں جس کا نام ہے دینیش چندرہ کوششک اور قویتہ کوششک کی مدر ہے اور قویتہ کوششک کی سبلنگ تو کوئی بھی کون ہے تو وہاں اپنے ماں باپ کی ایک لوتی اولاد ہے تو دوستو یہ بات کر لیں وہاں قویتہ کوشل کے لب کے بارے میں اور اس کے افیر کے بارے میں قویتہ کوشل کے پہلے بوائی فرنڈ کا نام ہے کرن وی گروور جو کہ ایک ایک ایکٹر ہے اور اس کے بعد اس کا ایک اور بوائی فرنڈ سے اس کا نام سے نواب شاہ جو کہ ایک ایکٹر سے یہ تو تھے اس کے بوائی فرنڈ لیکن ایک بات کر لیمان اس کے میریٹل اسٹیٹس کے بارے میں کہ قویتہ کوشل نے کس کے ساتھ سادھی کری یعنی کہ میریج تو بھئی ستائیس جنوری دو ہزار سترامہ کبیتہ کوشل اپنے ایک بیسٹ فرینڈ کے ساتھ سادھی کر لی یعنی کہ میریج کر لی اور اب تو بھئی اس کے بار بچے ہو لیے اور وہ اپنے بارک نہ سنبھاڑا دوستو یہ بات تو بہت ہو لیے لیکن یہ بات کر لیے وہاں اس کی فیورٹ ٹھینکز کے بارے میں کہ کئے کئے چیزیں کبیتہ کوشل تھی زیادہ پسند سا کبیتہ کوشل کا فیورٹ پھرسک ہارٹ ڈاگ پیجا اور برگر کبیتہ کوشل کے فیورٹ ایکٹر کی بات کر لی جاوے تو وہاں میتہ بچن اگر فیورٹ ایکٹرس کی بات کر لی جاوے تو وہاں کارینا کفور اور مادھوری دکشت اور اگر فیورٹ پلیس کی بات کر لی جاوے تو وہاں گوہ اور نیو روک آخر میں بات کر لیے وہاں کبیتہ کوشل کی منی فیکٹر کے بارے میں کہ اسی ایک اپسوڈ پر کتنے پیسیں ملنے ساں تو دوستو اس کا جواب ہے وہاں اپنے ایک اپسوڈ پر ایک لاکھ روپے لی بس ہے کبیتہ کوشل کی پل لائف سٹوری سامنا اگر اس سٹوری اچھی لگ جائے تو لائک کر دیو اور ابتو منہ اجازت ملانگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھو